بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے اس کا کلر چینج ہوگا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینے کی ڈال اور اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک دو ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے پاس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بٹھانے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کو بھی کچھ سیکنڈ سچی سے فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ریڈ چلی سوس اس سرہ اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کالی مرشی کا پوڑر دو ٹی سپون اور اس کو بھی اسی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے اور پانچ منٹ بعد ہم اس کو اسی طرح تھنڈا کر لیں گے اور پانچ منٹ تھنڈا کرنے کے بعد یہ سموسوں کے پٹیاں ہیں اس کو ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے اور سموسا بنا کر ریڈ کر لیں گے یہ میدے کا کھولیں اس کے اندر ہم نمبہ کٹ کریں اب اس کے اس طرح اپلائی کریں گے اور سموسا بنا کر ریڈی کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے سموسے بنا کر ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم سموسوں کو ڈیپ فرائی کریں گے تب تک کہ یہ کرسپی اور گرڈن کلن میں نہ بدل چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہم اسے نکال لیے اب اسی طرح ہم سارے سموسے تل کر ریڈی کر لیں گے اور اب ہم اس کو سرس کریں گے افتار میں امید کرتے ہیں آپ لوگ یہ ریڈی پی پسر نہیں ہوں گا آپ لوگ بھی اس ریڈی پی کچھ بڑ ضرور ٹرائ کریں اور ایسے ہی امیزنگ ریڈی کیلئے ہمارے چینج کو لائک کمنٹ سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح ہمارے چینج کو آگے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس ریڈی پی کو لائک کرنا اور ہمارے چینج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی نئی ریڈی پی کی ساتھ اب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ